السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بات محترم بھائیو ودرگو دوستو ایک بہت بڑی خوشخبری ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ رشیہ میں ایک سیپٹمبر سے اسلامی بینکنگ کی شروعات ہو چکی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس بینکنگ کی جو ابتدہ ہے خود وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہے ولادی میر پوتین انہوں نے خود اس بینکنگ کی وہاں پہ شروعات کی ہے رشیہ میں اسلامی بینکنگ کی ضرورت کیوں پڑی رشیہ اپنے ہر ہر شہر کے اندر اسلامی بینکنگ کی برانچیں کیوں اوپن کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لئے اس نے کس کس کی مدد لیا ہے آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے سب سے پہلی چیز تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رشیہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں تقریباً بیس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے اور باہر سے جو مسلمان وہاں پہ کام وغیرہ کے لئے جا کر بسے یا بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھنے کے لئے ہوتے ہیں ان سب کو اگر آپ ملائیں گے تو تقریباً وہاں پہ آبادی ہوتی ہے تیس پرسنٹ مسلمانوں کی اور وہاں کے جو مسلمان ہیں یعنی وہاں پہ بھی بہت سارے اسٹیٹس ہیں اس کے اندر داغستان اس کے اندر جو ہے تاتارستان ایسے کچھ اسٹیٹس ہیں چیچینیاں وغیرہ جہاں پہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی مسلم ہیں آپ کو وہاں پہ جگہ جگہ پہ مسجدیں نظر آئے گی ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول نظر آئے گا آپ کو لگیں گا آپ کو کہ واقعی میں بھی یوروپ کے اندر سب سے بڑی جو آبادی ہے مسلمانوں کی وہ اسی خطے کے اندر آپ کو ملیں گی حالانکہ اور بھی ملک ہے جیسے کوسو وغیرہ ہے جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نائنٹی فور پرسنٹ سے زیادہ آبادی مسلم ہیں لیکن چھوٹے سے ملک ہے یہ بڑا ملک ہے یہاں آبادی کروڑوں میں ہیں اور دن بر دن مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جتنے بھی مسلم ملک ہے رشیہ کے ماشاءاللہ ان سب کے ساتھ میں بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں اسی لیے خود وہاں کے جو صدر ہے ولادی میر پوتین انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلامی بینکنگ کی وہاں اس لیے شروعات کیے کیونکہ ابھی رشیہ اور یوکرین کے درمیان میں جو جنگ شروع ہوئی اس کی وجہ سے سارے یوروپین جتنے بھی بینک تھے جس کو کونونشیل بینک کہتے ہیں جس کی برانچز پورے رشیہ میں تھی ان سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹس یعنی ان کا جو بھی ان کے جو ہیٹکورٹرز تھے جیسے امریکہ میں ہیں جیسے یوکے میں ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں ان سب نے اپنی برانچز کو فریز کر دیا رشیہ کے ساتھ ٹرانزیکشنز بند کر دیئے رشیہ پہ بہت سارے بین لگا دیئے جو ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ ہے وہ وہاں پہ ابھی چلتا نہیں کیونکہ وہ دونوں بھی امریکہ کے ہیں تو امریکن جتنے بھی بینکس تھے جتنا بھی جو ہے پروڈکس تھے اور امریکہ کے بینکوں میں رشیہن لوگوں کا جتنا بھی پیسہ وغیرہ تھا اس سب کو انہوں نے فریز کر دیا اس کی وجہ سے کیا ہو گئی رشیہ کی جو ایکو نومی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آکے روک گئی وہ ایک ہی جگہ پہ آکے تھم گئی تب رشیہ کی گورنمنٹ کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اگر ہمارے ملک میں اسلامیک بینکنگ ہوتی تھی تو اسلامیک بینکنگ کے برینچس ہر عرب ملک کے اندر موجود ہے اور عرب ملکوں کے علاوہ باقی بھی جو دنیا کے ملک ہے جن ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی پانچ اور دس فیصد ہے جیسے تھائی لینڈ کی آپ مثال لے لو وہاں پہ بھی اسلامیک بینکنگ ہے جو گورنمنٹ چلاتی ہے وہاں کی ملیشیا میں تو ہی ہی ہے انڈونیشیا فلیپنز میں تو ہی ہی ہے کیونکہ ان ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے جیسے ملیشیا ہنڈونیشیا فلیپنز اور تھائی لینڈ جیسے ملکوں میں جہاں آبادی کم ہونے کے باوجود بھی اسلامیک بینکنگ کا کنسپٹ موجود ہے تو انہوں نے یہ غور کیا کہ بھائی یہ جو کونونشیل بینکنگ ہے جس کے سسٹم کو ہم ابھی تک اپنے ملک میں لے کے چل رہے تھے سودی نظام اس کو ہمارے ملک میں بن کرنا ہے اگر اپنے کو اپنی اکانومک کو ڈیولپ کرنا ہے اس کے لئے ہم اسلامیک بینکنگ کی شروعات کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ باقی دنیا کے ملکوں کے لئے بھی جن جن ملکوں کے اندر اسلامیک بینکنگ کا کنسپٹ ہے رشیہ چاہتا یہ ہے جیسے یو اے ای ہے عرب سارے ممالک ہیں ان ملکوں میں بھی اگر ان کی برینچز ہوں گی یا ان کی برینچز ان کے ملکوں میں آ کر اوپن ہوں گی ابھی جیسے پورے یورپ نے ان کے اوپر بین لگا دیا پورے امریکہ نے ان کے اوپر بین لگا دیا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ان کے سارے ٹرانزیکشنز رو گئے اب اگر اسی کی جگہ پہ اسلامیک بینکنگ کا کنسپٹ ہوتا اور عرب ملکوں کے ساتھ میں ان کے ریلیشنز ہوتے تو جو کیش کا فلو ہے وہ چلتے رہتا تھا اس کے لئے رشیہ نے اپنے ملک میں اس کی شروعات کیا اور کہا کہ ہم اپنے ملک کے ہر ہر شہر کے اندر اسلامیک بینکنگ کی برینچیں اوپن کریں گے جو خود گورمنٹ کے بینک ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر کے بینک ہے تو محترم دوستو اصل میں اسلامیک بینکنگ کا جو سکسس ہے اس کا سارا کریڈٹ ملیشیا کو جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے شروعات ملیشیا نے ہی کیا اسلامیک بینکنگ کی اور اگر آپ کو جا کر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اس کنسپٹ کو انہوں نے کھسنا بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو انہوں نے اپنے ملک کے اندر سکسس بھی کر کے بتایا لوگوں کا کروڑوں اربوں روپیا بینکوں میں ہیں اب بینک جو ہے اسلامیک بینکنگ کا جو بیسک جو کنسپٹ ہے مرابیہ ہے مشاریکہ ہے تکافل ہے یہ تمام جو بیسکس ہے ان بیسکس کی بنیاد کے اوپر ملیشیا میں دیکھیں گے آپ جو مرابیہ ہے اس کی بنیاد پہ وہاں کی گورمنٹ کیا کرتی ہے وہ نفع حاصل کرتی ہے یعنی بینک جو ہے جو اسلامیک بینکنگ ہے اس نے بڑے بڑے جنگل خریدے ہوئے ہیں اور اس کے اندر وہ لوگ جو ہے ربر کی کھیتی کرتے ہیں اور دوسری وہ چیزیں جو دنیا میں باقی جگہ پہ جیسے پام وائل وغیرہ ہے اب وہ نفع میں سے آپ کو حصہ مل رہا ہے یا وہ نفع حاصل کر رہے ہیں بجائے سود کے ایک پوری سوسائیٹی ہے وہ خود بینک تعمیر کرتا ہے بینک نے ایک پوری سوسائیٹی بنا دیا اور بنانے کے بعد میں اب جو ہے وہ آپ کو بیچ رہا ہے بھائی دیکھو یہ پچاس لاگ روپیہ کا مکان ہے آپ ہر مہینے اتنے بینک میں آدھا کرو اس پہ آپ کو کوئی سود نہیں ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ پروپرٹی ہی بینک کی ہے بھلے بینک کو اس کو بنانے میں تیس لاگ روپیہ لگے ہوں گے جو بیس لاگ روپیہ اوپر لے رہے ہیں وہ نفع ہے ان کے لئے پھر ایسے ہی پارٹنرشپ کے وزنسس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دوسرے اہم چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اپنے ملکوں میں یہ چیز سکسس کیوں نہیں ہوتی جیسے انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں نے کوششیں کی کہ ہم اس طریقے کا ایک نظام قائم کرے ابھی جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں بمبئی جاتے رہتا ہوں ہمارے عزیز جو بچپن کے دوست ہے ان کا مکان وہی پہ ہے نور مسجد کے قریب میں ڈونگری کے اندر مسجد کو لکے ہی بازو میں ہی جو ہے نا میں سالوں سے دیکھتے رہتا ہوں ایک اسلامی بینکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے وہ شٹر ٹوٹ چکا ہے پورا خستہ حال ہو چکی ہے وہ عمارت اور وہ بلڈنگ اور قابل رحم ہے وہ یعنی وہاں پہ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پہ بھی پورے آب و تاپ کے ساتھ میں اسلامی بینکنگ کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن پتا نہیں ہے وہ کیوں فیل ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں پہ یہ ساری چیزوں کے فیل ہونے کے کچھ بیسک ریزن بہت سارے مسلمانوں نے ایسے کاروبار شروع کیے جس میں پبلک کو بھی شریک کیا کسی نے کہا ہم سونے کا کاروبار کریں گے کسی نے کہا ہم دوسرا کوئی کاروبار کریں گے ان کے فیل ہونے کا ریزن یہ ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کو صحیح رہبری رہنمائی نہیں ملتی ہے یا پھر وہ صحیح رہبری رہنمائی والے کاز پر چلنا نہیں چاہتے ہیں بہت جلدی وہ بھٹک جاتے ہیں بہت جلدی پھر وہ کیا کرتے ہیں ابھی جیسے ایک بزنس کے فیل ہونے کا جو بیسک ریزن تھا ابھی جیسے میں آپ کو نام لے کے بولتا ہوں جیسے ہیرہ گولڈ کی آپ مثال لے لو اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اس بزنس کو بیلڈ کیا تھا لیکن صرف سیاست میں جانے کی وجہ سے اور اپنی خود کی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی وجہ سے وہ سیاست میں گئے اپنی خود کی پولیٹیکل پارٹی بنائی کرناٹا کے جو ہے اسیمبلی الیکشن میں ان کو کھڑے کیا اب آپ کا فوکس بزنس سے ہٹ گیا اور وہ آ گیا سیاست کے اوپر اور وہ آ گیا آپ کا جو ہے پولیٹیکس کے اوپر تو پھر کیا ہو گئے آپ فیل ہو گئے کیونکہ دیکھو آپ دوسروں سے عبرت حاصل کرو ابھی جیسے میں آپ کو ایک موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں جمشید جی ٹاٹا جنہوں نے ٹاٹا گروپ جو انڈیا کے اندر ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہووی ہے سب سے پہلی انڈیا کی فیکٹری انہوں نے ہی جمشید پور کے اندر جو ہے اسٹیل کی فیکٹری لگائے اس کے بعد میں اپنے کاروبار کو وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں گے سوئی سے لے کے جہاز تک اس درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ ہی جائے گی جو ٹاٹا کمپنی کا پروڈکٹ ہوگا لیکن آپ مجھے پوری تاریخ میں بتا دو یہ جو بزنیس فیمیلی تھی سیاست میں یہ لوگ کبھی بھی نہیں آئے کبھی بھی وہ سیاست میں بھاگیدار حصے دار نہیں بنے اپنے بزنیس کو بیلڈ کیسے کرنا چاہیے اپنے بیلڈ کو بزنیس کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے ایسے ہی آپ امبانی گروپ کو لے لو ریلائنس کا جو گروپ ہے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کی اور پھر بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہے بڑی کمپنیوں سے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں تک وہ لوگ آ گئے ہیں یعنی جیسے میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں ہیتوے کیبل آپ نے دیکھے ہوں کہ ہیتوے کیبل کا جگہ جگہ پہ بورڈ ہوتا ہے وہ خود بھی مکہ شمبانی کی کمپنی ہے سات ہزار کروڑ روپیے کا اس کا کیپیٹل ہے ٹوٹل تقریباً اس سے زیادہ پیسے تو انہوں نے اپنے بیٹی کے شادی میں خرچہ کر دیئے تھے ایسی چھوٹی کمپنیوں کو بھی جو برباد ہو گئی تھی انہوں نے خرید کے واپس سے اس کو زندہ کی ہر کاروبار کے اندر وہ آپ کو ملیں گے اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے سیاست کا یہ لوگوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پروبلم ہم بزنیس کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں ہم تھوڑا سا اپنے پیرو پہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم سیاست میں کود جاتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ بھائی مجھے نگر سیوک بننا ہے مطلب اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ میں نگر سیوک بن جاؤں یا گرام پنچائت کا ممبر بن جاؤں یا میں سیاست میں آ جاؤں یا پولیٹکس میں آ جاؤں تو انڈیا کے اندر سکسیس کا ہم اسی کو ذریعہ سمجھتے ہیں یہی چیز کی وجہ سے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں سیاست میں ان لوگوں نے آنا چاہیے جن لوگوں کا اس کے اندر جو لوگ اس لائن کے ہے ایک آدمی بزنیس کو لے کر چل رہا ہے اچھا خود کا بزنیس ہے تو بات اور ہے آپ پبلک کا بزنیس لے کر چل رہے ہو تو اس میں کیا ہو گیا ہیرا گولڈ کے بھی فیلیر کا ریزن اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کیا نام تھا ان کا منصور صاحب بینگلور کے اندر جو منصور خان صاحب کی بھی جو کمپنی تھی آئیے میں وہ جو فیل ہوئی ہے اس کا بھی یہی ریزن تھا انہوں نے ایک بیان میں بتائے کہ میں نے پانچ سو کروڑ روپیے کسی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے دیا تھا اب پبلک سے جمع کیا ہوا جو سارا پیسہ ہے انہوں نے جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو دے دی ہے اب پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ نے وہ پورا پیسہ دے دی ہے وہ دینے کے بعد میں آپ کے پاس تو پبلک کا پیسہ تھا تو بزنیس فیل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں بہت سارے ریزن سے اگر ہم سسٹمیٹک طریقے سے ایک کام کو لے کر چلیں گے دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے ہمارے اندر نوابیت بھی بہت جلدی آ جاتی ہے جیسے ہی ہم نے کوئی ایسا بڑا کاروبار شروع کرے تو گاڑی بھی ہمارے پاس وہی لیول کی آ جاتی ہے کپڑے بھی ہمارے بدل جاتے ہیں ہمارا ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے جب یہ ساری چیزیں زندگی میں آتی ہے تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پاتی ہے ان ملکوں کے سکسس کا ریزن کیا ہے جیسے عرب ملکوں میں اسلامی بینکنگ سکسس ہے وہاں پہ سکسس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ اس کو انہوں نے مقصد بنایا ہے جیسے ملیشیا میں میں سمجھتا ہوں آج پچاس سال ہو چکے ہیں اسلامی بینکنگ کے کنسپٹ کو جو انہوں نے اپنے یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ لے کر آئے تو تو اس کے لیے یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ما شاءاللہ ولادی میر پوتین بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ملک میں اسلامی بینکنگ کا کنسپٹ جو شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کو یہ کنسپٹ سمجھ میں آئے گا کہ جو سودی نظام کیونکہ سودی نظام فیل نظام ہے ابھی ہم نے دیکھے امریکہ میں پچاس سو بینک بند ہو چکے ہیں لہمن بردرز پونے دو سو سال پرانی بینک تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی سودی نظام قرآن میں جب ایک مرتبہ فرما دیا سود سے مال نہیں بڑھ سکتا ہے آپ کا بلکہ سود تو مال کو جلانے والا ہے اس کو ختم کرنے والا ہے جب اللہ تعالی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو قیامت تک بھی سودی نظام سے آپ اپنے بزنس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک دن سب کے جب سمجھ میں آئے گا تو پوری دنیا اس نظام کو لے کر چلیں گی بس اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سبی لوگوں سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپی پولی دنیا سپی پوی دنیا